جیسا کی کچھ دیر پہلے ہم نے آپ کو کہا کہ ایک زمانہ تھا جب دنیا کے دیش نیوکلئر باوم بنانے کی تقنیق چرائے کرتے تھے یہ نیوکلئر باوم ایک ہی جھٹکے میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی جان لے سکتے ہیں لیکن اب دنیا کے کئی دیش ایسی دواؤں کا فارمولا چرائے ہیں جو لاکھوں کروڑوں لوگوں کی جان بچا سکتے ہیں یعنی یہ ریس اب لوگوں کو مارنے کی نہیں لوگوں کی جان بچانے کی ہے اور ایسی ہی چوری کا عاروپ اب لگا ہے رشیہ پر پچھلے ہفتے رشیہ نے یہ گھوشنا کی تھی کہ اس نے کورونا وائرس کے خلاف ایک ویکسین تیار کر لی ہے لیکن دنیا کا کہنا ہے کہ یہ جھوٹ ہے اور اب رشیہ پر یہ عاروپ لگ رہے ہیں کہ وہ ویکسین کو لے کر دنیا بھر میں ہو رہی ریسرچ کو چورا رہا ہے امریکہ برٹن اور کینیڈا نے رشیہ پر ہیکنگ کے ذریعے یہ ریسرچ چورانے کا عاروپ لگایا ہے عاروپ یہ ہے کہ رشیہ کے ہیکرز نے دنیا بھر کی کئی یونیورسٹیز، فارما کمپنیز اور سواستے سے جڑی سنستاؤں کی جانکاریاں چورا لی ہیں امریکہ نے رشیہ کے ایک ہیکنگ گروپ پر یہ عاروپ لگایا ہے جس کا نام ہے کوزی بیر جسے اپی ٹی ٹوئنٹی نائن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ وہی گروپ ہے جس پر ورش دوہزار سولہ میں امریکہ کے راشپتی چناموں کے دوران ڈیموکریٹک پارٹی سے جڑی جانکاریاں چورانے کا عاروپ لگا تھا ویکسین بنانے سے جڑا ڈیٹا اس سمیہ دنیا بھر کے ہیکرز کے لیے کسی بیشکیمتی خزانے سے کم نہیں ہے امریکہ، ایران اور چین پر بھی ہیکنگ کے ذریعے ویکسین کا ڈیٹا چورانے کا عاروپ لگا رہا ہے یعنی دنیا بھر میں اب اس ڈیٹا کی چوری ہو رہی ہے، ریسرچ کی چوری ہو رہی ہے امریکہ کورونا وائرس سے سب سے زیادہ پرباوت ہے اور امریکہ جانتا ہے کہ اس کی ویکسین ہی اب وہاں ستھیتیوں کو بدل سکتی ہیں اور امریکہ ہی نہیں، ہر دیش چاہتا ہے کہ وہ سب سے پہلے یہ ویکسین تیار کر لے کیونکہ یہ کمائی کا بھی، پیسہ کمانے کا بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اور دنیا کا ہر ویکسین کو حاصل ضرور کرنا چاہے گا، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ہو اور اس کے لیے دنیا کے کچھ دیش دوسرے دیشوں کا ڈیٹا تک چورانے کے لیے تیار ہیں تو دیش تو ڈیٹا چورائی رہے ہیں، باقی جو پرائیوٹ فارما کمپنی ہیں وہ بھی اس میں ایک بہت بڑا دیکھ رہی ہیں بہت بڑا خزانہ دیکھ رہی ہیں کیونکہ اس میں پیسہ ہی پیسہ ہے اب سوال یہ ہے کہ بھارت اس ریس میں کہاں کھڑا ہے؟ بھارت کی کئی کمپنیاں اس ریس میں شامل ہیں لیکن اگر بھارت سب سے پہلے ویکسین نہیں بھی بنا پایا تو بھی بھارت کی مدد کے بغیر یہ ویکسین دنیا کے کروڑوں لوگوں تک پہنچ نہیں سکتی بھارت کو دنیا کی دوہ بنانے والی ایک بہت بڑی فیکٹری مانا جاتا ہے اور دنیا کی ہر تین میں سے ایک ویکسین ابھی بھی بھارت میں ہی بنتی ہے اس لیے ویکسین چاہے کوئی بھی دیش بنائے اس کے بڑے پیمانے پر اتپادن کے لیے دنیا کے سارے دیش بھارت پر ہی نربھر کریں گے بھارت پر ہی نربھر ہوں گے یعنی ویکسین کوئی بھی بنا لے وہ اس کے نرمان کے لیے اسے بھارت ہی آنا پڑے گا دنیا میں جو گیارہ ویکسین اس سمیں ہیومن ٹرائل کے ایڈوانس فیس میں جا چکی ہیں ان میں سے دو ویکسین بھارت کی بھی ہیں بھارت بائیو ٹیک کی کو ویکسین کے بارے میں ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں زائیک آف ڈی جسے زائیڈس کیڈیلا ناماک ایک بھارتی فارما کمپنی بنا رہی ہے پھر بھی سمبھو ہے کہ دنیا کا کوئی دوسرا دیش اس ویکسین بنانے کی ریس جیت جائے لیکن یہ ریس بھارت کے بنا ادھوری رہے گی کیونکہ جیسے ہی دنیا میں کوئی ویکسین بنے گی چاہے کسی بھی دیش میں بنے اس کا پروڈکشن کرنے کی ذمہ داری بھارت کے پاس ہی آئے گی وہ ایک شمتہ بھارت کے پاس ہی ہے دنیا کے کروڑوں لوگوں کے لیے ویکسین بنانا اور وہ بھی بہت کم قیمت پر یہ کام بھارت سے بہتر اور کوئی نہیں کر سکتا بھارت ہر سال تین سو کروڑ سے زیادہ ویکسینز کا اتپادن کرتا ہے اور اس پر آنے والا خرچ دنیا کے مقابلے سب سے کم ہے آپ اسے روٹوویک ویکسین کے ادھارن سے سمجھ سکتے ہیں یہ ویکسین روٹا وائرس کے خلاف کام کرتی ہے اور یہ وائرس پیٹ میں انفیکشن پیدا کرتا ہے اور خاص کر بچے اس سے بہت پربابت ہوتے ہیں بھارت میں اس ویکسین کا نرمان باقی دیشوں کے مقابلے پندرہ پرتشت سستہ ہے بھارت پوری دنیا میں سب سے زیادہ ویکسین کا نرمان کرتا ہے اور اس میں سب سے آگے سیرم انسٹیوٹ آف انڈیا نام کی کمپنی جو ہر سال ایک سو پچاس کروڑ ویکسین ڈوز بناتی ہے اور اسے ایک سو ستر سے زیادہ دیشوں میں سپلائی کرتی ہے کہا جا رہا ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی دوارہ بنائی جا رہی ویکسین کے اتپادن میں بھی اس کمپنی کی بہت بڑی بھومکہ ہوگی اور یہ اس میں پارٹنر ہے اس کمپنی کا دعویٰ ہے کہ یہ ہر سال کوویڈ نائنٹین سے لڑنے کے لیے ستر سے اسی کروڑ ویکسین کا اتپادن کر سکتی ہے ستر سے اسی کروڑ اور یہ ویکسین صرف نو سو بہتر روپے میں اپلبد ہو سکتی ہے یعنی ہزار روپے سے کم میں یہ ویکسین آپ کو مل سکتی ہے مایکروسوفٹ کے سنستاپک بل گیٹس یہ کہہ چکے ہیں کہ صرف بھارت ہی پوری دنیا کے لیے کوویڈ نائنٹین کی ویکسین بنا سکتا ہے اور چین بھی یہ مان چکا ہے کہ اس معاملے میں بھارت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے اس سمیں بھارت کی چھے کمپنیاں انتراشترے سنستاؤں کے ساتھ مل کر ویکسین کے نرمان کو لے کر کام کر رہی ہیں اور پارٹنرشپ کر رہی ہیں کل ملا کر وہان وائرس کی ویکسین کو بھی دیش ڈھونڈ لے گا جو دیش ڈھونڈ لے گا وہ میڈ ان انڈیا ہی ہوگی اور دنیا کے سات سو پچاس کروڑوں کا جیون بچانے کی سب سے بڑی ذمہ داری بھی بھارت کی ہی ہوگی اس لیے بھارت اس ریس میں آگے ہی رہے گا ویکسین کے لیے ہو رہی اس ریس کا وششن دیکھ کر آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ کیسے ہتھیار لوگوں کو وناش کی طرف لے کر جاتے ہیں جبکہ میڈیکل سائنس لوگوں کو جیون کی طرف لے کر جاتی ہے ہتھیار لوگوں کا جیون لیتے ہیں زندگیاں لے لیتے ہیں اور یہ ویکسین جو ہے یہ زندگیاں بچاتی ہیں اور اس سمجھ دور جو ہو رہی ہے ریس چل رہی ہے وہ جیون کو بچانے کی چل رہی ہے یہ ایک سکاراتمک ریس ہے لیکن سب سے پہلے ویکسین ڈھونڈنے کی اس ریس کے پیچھے راشترواد بھی ایک بہت مہتپون مدہ ہے راشترواد جس میں سب سے آگے فی الحال امریکہ ہے امریکہ ویکسین بنانے میں جھوٹی دنیا کی کئی کمپنیوں سے یہ ڈیل کرنا چاہتا ہے کہ جیسے ہی وہ ویکسین بنے اس کا سب سے بڑا حصہ سب سے پہلے امریکہ کو ہی ملے جرمنی اور فرانس کی کئی بڑی کمپنیوں کے ساتھ جب امریکہ نے ایسا سمجھوتا کیا کہ وہ جب بھی یہ ویکسین بنائیں گی تو سب سے پہلے امریکہ کو دیں گی تو ان دیشوں کی سرکاریں بھی ناراض ہو گئیں اور کمپنیوں کو اس ڈیل سے پیچھے ہٹنا پڑا اس کی سیدھی سی وجہ یہ ہے کہ جس دیش کو ویکسین سب سے پہلے ملے گی اس کا اس پر پوری طرح نینترن ہوگا اور وہ دیش سب سے پہلے اپنے لوگوں کے لیے اپنی جنتہ کے لیے پریابت سنکھا میں ویکسین سرکشت کرے گا اور یہ تیہ کرے گا کہ دنیا کے باقی لوگوں تک یہ ویکسین پہنچانی ہے یا نہیں یا کب پہنچانی ہے اور یہ بات اس دیش کے لوگوں کے بھی حتمے ہوگی اور اس لیے اس دیش کی ستہ داری پارٹیاں چناووں میں اس کا پورا فائدہ اٹھائیں گی آپ جانتے ہیں امریکہ میں اس سال کے انت میں راشت پتی پت کے چناو ہونے والے ہیں ٹرمپ کہ یہ پوری کوشش رہے گی کہ اس سے پہلے پہلے یہ ویکسین انہیں مل جائے اور وہ ویکسین سب سے پہلے امریکہ کے پاس ہو تاکہ وہ امریکہ کے لوگوں کو یہ ویکسین پہنچا سکے جس سے انہیں چناووں میں بہت فائدہ ہوگا اس لیے آپ نے یہ بات دیکھی ہوگی کہ سواستے اس سے پہلے پولٹیکل ایجنڈا میں بہت نیچے رہا کرتا تھا سواستے کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرتا بھارت جیسے دیشوں میں تو سواستے کے بارے میں سواستے کبھی کوئی بہت بڑا چناوی مدہ رہا ہی نہیں لیکن اس بار بھارت نہیں پوری دنیا میں سواستے جو ہے وہ نمبر ایک پر آ جائے گا اب پوری دنیا کے لوگ اپنے نیتاؤں سے یہ ویکسین مانگیں گے پوری دنیا کے لوگ اپنے نیتاؤں سے یہ مانگیں گے سرکاروں سے مانگیں گے کہ وہ سواست کیسے رہ سکتے ہیں فٹ کیسے رہ سکتے ہیں کیونکہ آنے والے سمیہ میں نوکریاں بھی فٹ لوگوں کو ملیں گی آنے جانے کی سوویدھا ایک دیش سے دوسرے دیش میں جانے کی سوویدھا مالز کے اندر جانے کی سوویدھا تھیٹر میں جا کر فلم دیکھنے کی سوویدھا اس کے لیے بھی آپ کا سوست رہنا بہت ضروری ہے ہر چیز اسی پر آدھارت ہوگی دنیا کے طاقتور دیش پہلے بھی ایسا کرتے رہے ہیں کچھ ورش پہلے آپ کو یاد ہوگا جب دنیا میں H1N1 وائرس پھیلا تھا تو شکتی شالی اور دھنی دیشوں نے اس کی ویکسین کی بڑی ماترہ اپنے لوگوں کے لیے سرکشت کر لی تھی اور جب یہ بیماری دھیرے دھیرے سماپت ہونے لگی تو بچی ہوئی ویکسین کو ڈونیٹ کر دیا گیا دان میں دے دیا گیا کیونکہ اس کی ضرورت ہی نہیں تھی دنیا کے ویکاس شیل اور غریب دیشوں کو یہ ڈر ہے کہ ایسا ایک بار پھر سے ہو سکتا ہے دنیا کے بڑے بڑے دیش ایک بار پھر سے اس ویکسین کی ہورڈنگ کر لیں گے اس پر قبضہ جمع لیں گے اور پہلے اپنے لوگوں کو ٹھیک کریں گے اور جو کمزور دیش ہیں ان کے لوگوں کو یہ ویکسین بہت بعد میں جا کر ملے گی لیکن سوال یہ ہے کہ دنیا کے شکتشالی دیش اس ویکسین وار کو جیتنا کیوں چاہتے ہیں کیا کارن ہے تو اس کے تین بجائے ہیں پہلی وجہ یہ کہ ویکسین ان دیشوں کے لیے ایک کمائی کا بھی بہت بڑا ذریعہ بن جائے گی اس میں پیسہ بہت ہے امریکہ جیسے دیش اس سے پہلے ہتھیار بیچ کر کمائی کرتے تھے آپ کو یاد ہوگا ہتھیاروں کا ادیوگ امریکہ چلایا کرتا تھا امریکہ چاہتا تھا کہ دنیا کے کسی نہ کسی حصے میں ہر سمیں کوئی نہ کوئی یدھ چلتا ہی رہے کیونکہ جب تک یدھ نہیں ہوگا امریکہ کے ہتھیار کون خریدے گا لیکن اب امریکہ ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ یہ دوائی بھی بیچے گا ویکسین بھی بیچے گا اور ویکسین میں ہتھیاروں سے زیادہ پیسہ ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ جس دیش کے پاس ویکسین ہوگی اسے دوسرے دیشوں پر ایک رنیتک بڑھت حاصل ہو جائے گی اور کوئی دیش اس سے علجنے کی کوشش نہیں کرے گا اور اس میں آپ یہ بھی دیکھئے گا کہ جس دیش کے پاس یہ ویکسین پہلے آئے گی اس کا مطلب اس دیش کی جنتہ پہلے سوست ہو جائے گی سوست ہونے کا مطلب ہے کہ وہاں کے لوگ پہلے کام کرنا شروع کر دیں گے اور وہاں کی ایکانومی بھی سب سے پہلے ریکاور کرے گی اور تیسری وجہ یہ ہے کہ ویکسین کی ریس ایک ایسے راشتھواد میں بدل گئی ہے جس کے تیت ہر دیش اپنی ویگیانک شمتہ کو پوری دنیا کے سامنے ثابت کرنا چاہتا ہے اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ میڈ ان انڈیا کے لیے بھی بہت بڑی چنوتی ہے